بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر کریٹرز السلام علیکم ٹینتھ کلاس کے سیکنڈ لیسن ڈا چیمپینز کا فورتھ ویڈیو ایز دا ٹو کلائمڈ انٹو دا رنگ جیسے ہی وہ دونوں اکھاڑے میں پہنچ گئے دا کراؤڈ ایکسپلوڈڈڈ ویڈ ارور تو حجوم جوتا وہ غراہت سے گون جوتا مطلب وہ حال تو تیز انہوں نے شور مچائی گل ایکسپلوڈڈ کا مطلب ہے دماغہ لیکن ادھر ایکسپلوڈڈ کا مطلب ہے بہت تیز آواز میں شور مچانا گل اینڈ علی بہت باؤڈ گریسفلی گل اینڈ علی جو تھے وہ دونوں بڑے احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے جکے اور پھر آداب اور تسلیمات کے لحاظ سے اپنے ہاتھوں کو اوپر ہوا میں اٹھایا لوگوں کی طرف یہ اکنالیجمنٹ کے اس لحاظ سے کہ حجوم کو جو شائکین دیں ان کو تسلی دیں کہ وہ ان کی اپنے مقابلے سے محضوظ کرائیں گے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ تسلیم یا آداب کے لحاظ سے ان کو اپنے ہاتھوں سے سلام کیا گل ٹرنڈ سلولی گل آہستہ سے مڑا اور علی کے آنکھیں ان سے ملی مطلب ایک دوسرے کسی کو انہوں نے دیکھا اچانک علی نے اپنے بایاں آنکھ تھا وہ آنکھ ماری بایاں آنکھ سے گل رسپانڈڈ اور گل نے اس کا جواب دیا بانگ 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 اور اسی طرح گنٹی بجنے لگی وہ جو شور تھا وہ خاموشی میں چینج ہو گیا خواتین حضرات یہ اعلان کرنے والے نے آہستہ سے کہا جس کا ہم سب انتظار کر رہے تھے جو اہم مقابلہ تھا دو بڑے اچھے فائٹرز کے درمیان مقابلہ کرنے والوں کے درمیان ان دس کارنر اس سائٹ پہ وینگ ون تارٹی ون پاؤنڈ جو جس کی ایک سوکتیس پاؤنڈ وزن ہے احمد علی یہ احمد علی ہے ان دس کارنر اور اس کارنر میں وینگ ون تارٹی تری پاؤنڈ اس کی ایک سو تین تیس پاؤنڈ وزن ہے اس کا نام ہے گل شیر خان اس مقابلے کا جو وینر ہوگا وہ ورلڈ باکسنگ چیمپئنشپ جو لائٹ ویٹ کٹیگری میں ہے اس میں حصہ لے گا پاکستان کی طرف سے دیر ویل بی نوڈ رہا اس مقابلے میں کوئی ہار جیت کے بغیر کا کوئی فیترہ نہیں ہوگا میں دی بیسٹ مین بین ہمیری دعا ہے کہ بہترین کلاری جیت جائے یہ اناؤنسر کے الفاظ دے بانگ بانگ گنٹی بجی اور راؤنڈ ون اور راؤنڈ ون شروع ہو گیا علی اور گل جو تھے ایک دوسری کی طرف مڑے اور بلکل ایک مربع کی شکل میں ایک دوسری کے خلاف لڑنے والا طرز یا سٹیل اپنایا پوز طرز اپنایا علی ویسٹڈ نو ٹائم علی نے کوئی وقت خراب نہیں کیا ہی کیم ان فاسٹ ہیڈ لو ہاف بنچڈ ہنچڈ ٹورڈ ہیز رائٹ شولڈر ان لیشڈ ڈوٹ ویز سٹریٹ لیفٹ یہ وہ انداز بتا رہا ہے کہ علی جو تھا وہ تیجی سے آیا اپنا سر نیچے کر کے اور آدھا جو ہے اپنا سر ہنچڈ مطلب اپنا سر نیچے کرتے ہوئے ہیڈ لو ہاف ہنچڈ سر نیچے کر کے اور آدھا آگے کی طرف جھکاتے ہوئے ہیز رائٹ شولڈر یعنی اپنے دائیں شولڈر کی طرف اپنے سر کو نیچے جھکاتے ہوئے لیشڈ ڈوٹ تیجی سے آیا ویدھ ا سٹریٹ لیفٹ اوور سیدے اپنے بائیں سے اس نے مکہ مارا ہی میسٹا رائٹ کراس اس گل اس گل سلپ یہ جب اس نے مارا تو ہی میسٹا رائٹ کراس تو اس نے علی کو میس کیا یعنی علی کو یہ مکہ نہیں پڑا یعنی گل کو یہ مکہ نہیں پڑا کیوں گل سلپ دا پنچ انکانٹرڈ ویدھ وان ٹو تری لیفٹ اور گل نے سلپ پیچھے کی طرف وہ پسل گیا دا پنچ انکانٹرڈ ویدھ وان پنچ یعنی اس مکہ کو اس نے اپنے آپ پہ ضائع کیا اس کو ملے نہیں اور وہ اس سے کے ساتھ گزر کر پسل گیا اس کی وجود سے کے ساتھ ٹچ کر کے پسل گیا یعنی اس پر رکھا نہیں منظر مس کر گیا وہ اور اس نے واپسی پہ ایک دو تین کی اس کو علی پر ایسی مکہ مارے علی ہیڈ بیک کے علی کا ساتھ جو تھا وہ پیچھے مڑا سنڈنگ امائل شاک کا کورسنگ تھرہیم اور اس کو ایک مائل شاک کورسنگ تھرہیم مطلب یہ کہ اس کو طولہ سا رنجیدہ کر دیا اس کو اور یہ مکہ جب علی نے دیکھا علی نے دیکھا کہ گلنے اس کو مارے ہیں تو علی تو اگر علی کے دن میں کوئی دوستی کے مطالب کوئی اثر تھی اس لڑائی میں کہ یہ لڑائی ہمارے دوستی پہ اثر انداز ہوگی تو وہ ختم ہو گئی کیونکہ اتنے تیزی سے گل شیر نے اس پہ حملہ کیا تھا گل کا جو بایاں ہاتھ تھا وہ بلکل پسٹن پمپنگ جیبز یہ جو ایک پمپ ہوتا ہے جیبز کا مطلب ہے جو دکے دیتا ہے اس طرح وہ مکے دیتا ہے اس طرح بلکل پسٹن پمپنگ جیبز کی پمپنگ کے جو جیبز ہوتے ہیں بلکل اسی طرح وہ اپنے جیبز دیتا رہا اپنے مکے دیتا رہا one after another with seeming ease مطلب بظاہر آسانی سے دکھائی جا رہا تھا کہ وہ کتنی آسانی سے اس کو مکے دے رہا ہے علی بابڈ انڈ ویوڈ انترو اکیزنل پنچز with his right علی جو دا وہ اپنے سر کو کبھی پیچھے کر دیتا تھا انڈ ویوڈ اور کبھی آگے پیچھے کبھی سائٹ پہ کر دیتا تھا ہلاتا رہتا تھا انترو اکیزنل پنچز with his right اور اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی کبھار کوئی مکہ مار دیتا تھا he ducked a short right ducked کا مطلب ہے پیچھے مرنا a short right بالکل دائیں کی طرف and missed a left hook اور ایک left hook جو ہے وہ اس نے miss کیا مطلب جو گل اس کو مار رہا تھا اس سے وہ بچ گیا علی trapped him against the ropes just long enough to pour some punishing rights and left to گل's heart miss direction mid section sorry گل's heart mid section علی جو تھا trapped him علی نے گل کو against the rope یعنی رسی کے ساتھ اس نے اس کو پکڑ رکھا just long enough اتنے دیر تک رکھا to pour some punishing rights and left to گل's heart mid section کہ گل کے یعنی پیٹ mid section کا مدھا ہے پیٹ کہ پیٹ میں اس کو کئی ایک مکہ اس کو مارے بانگ بانگ راound 1 came to conclusion اور اسی کے ساتھ گنٹی بجی اور پہلا راound ختم ہو گیا ڈیر کیڈٹس اس کے بعد 5th ویڈیو آپ دیکھیں گے موسیقی